ناظرین بچپن میں آپ سب لوگوں کو بھی شوق ہوگا مجھے بھی شوق تھا تو میں نے ایک ویڈیو دیکھی ایک فلم دیکھی تو امیتہ بچن کی ایک فلم تھی تو اس کا ایک گانہ تھا ناظرین آپ بھی کہیں گے کہ اس چینل میں گانوں کا ذکر کر رہا ہے تو وہ گانہ ایسا تھا کہ جب بچپن میں میں نے سننا تو وہ میرے دل کو بڑا بھاگیا میں نے سوچا کہ اس میں کچھ نہ کچھ خاص بات ہے وہ گانہ یہ تھا کہ روتے روتے ہس نہ سیکھو ہستے ہستے رونا جتنی چابی بھری اللہ نے ارے اتنا چلے کلونا روتے روتے دھرین غور کیجئے کتنی گہرائی تھی میں نے اللہ کا نام جہاں چینج کیا انہوں نے تو اپنے مطلب وہ جو بگوان کا نام استعمال کرتے ہیں رام کا وہ کیا ہوا ہے تو ناظرین میں یہ سوچتا تھا کہ واقعی میرے پاس ایک کھلونا ہوتا تھا چھوٹا سا بالو ہوتا تھا جتنی میں زیادہ چابی بھرتا تھا وہ بالو اتنا چلتا تھا یا ایک گاڑی ہوتی تھی چابی والی جتنا نیچے سے چابی گھما دیتے تھے وہ اتنی آگے چلتی تھی تو اللہ رب العزت نے ناظرین ہماری زندگیوں میں ایک چابی بھری ہوئی ہے کسی میں پچاس سال کی چابی ہے کسی میں سنتی سال کی کسی میں پندرہ سال کی کسی میں اسی سال کی کسی میں نوے سال کی کسی میں کتنے سال کی اور ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارے اندر چابی کتنی بھری ہوئی ہے ہمارے اندر چابی کتنی بھری ہوئی ہے ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ چابی کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے تو ہمیں واپس لوڑ کے جانا ہے اس کی طرف جس نے ہماری یہ چابی بھری ہوئی ہے غور کی کار لیں اس لیے زندگی میں ہی اس کو پکارنا شروع کر دیں کیونکہ مرنے کے بعد نہ ہم یہ پکارنا ہمیں کچھ فائدہ دے گا اور نہ ہمارے نامہ اعمال میں وہ لکھا جائے گا نہ اسی نامہ اعمال کو جتنا بھی بھار لیں اتنا ہی آپ کے لئے کافی ہیں جزاکم اللہ خیر